دلی سیسٹی گریٹر فرید آباد علاقے میں بیتی دیر رات سیکٹر 35 ستیت کے ایل جی سوسائیٹی میں رہنے والے ایک بزنس مین کی گولی مارکہ ہتیا کر دی گئی جس کا شب اسی کی گاڑی سے برامت کیا گیا سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے فرید آباد کی بادشاہ خان کی مورچنی میں رکھوا دیا ہے اور ہتیاں کی دھاراؤں کی تیت مقدمہ درج کا رجانچ میں جھٹ گئی ہے مرتک کی پہچان 35 ورشی ارویند کے روپ میں ہوئی ہے جو کی پلول کا رہنے والا تھا سر ہمیں رات کو سوچنا پرابت ہوئی کہ کل جی سوسائیٹی سیکٹر سیونٹی کے سامنے روڈ کے اوپر کوئی ارویند گمار نام کے لڑکے کو گنشوٹ انجری آئی تو امیڈیٹلی انفورمیشن ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور موقع پر پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ اس کی باڈی کو سروہ دے ہسپیٹل انجائرڈ کو سروہ دے ہسپیٹل لے کے چلے گے ہم سروہ دے ہسپیٹل پہنچے تو ڈاکٹرز نے براڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کر دیا جس کی باڈی ہم نے بی کے مورچری میں رکھوائی ہوئی ہے اور پوسٹ موٹم کرائیں گے جو بھی پوسٹ موٹم ریپورٹ آئے گی اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی ابھی تک کیا پتہ لگا ہے ساتھی تھے تو پھر کیسے بولی سر اس میں ابھی جو مرتق ہے اس کے پیرینٹس آئے ہیں فیملی میمبر آئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے ہم نے سٹیٹمنٹ کے ریکارڈ مطابق under appropriate sections of law ہم اس میں فیلوز کر رہے ہیں یہ جو گن تھی جس کی یہ کس کی گن تھی اور کیا یہ لائسنس ہے گن ڈیسیڈ کی ہی گن تھی لائسنس کی گن تھی شکایت میں پریوار نے کہہ رہا ہے کیا پتہ ہے پریوار نے شکایت شکایت میں پریوار نے ابھی اس میں ایلیگیشن مرڈر کے لگائے ہیں انہوں نے پانچ لوگوں کے آروپ لگائے ہیں اس کے بارے میں ابھی تپ تیس جاری ہے جو اس کے ساتھ ہی وہاں پہ کل جسوسائیٹی میں سبھی لوگ یہ رہ دے تھے گاڑی میں موجود تھے جو گاڑی میں ملی یہ لاشت تو گاڑی میں ہی تھے کیسے تھے گاڑی میں تین لوگ تھے گاڑی میں تین لوگ تھے تینوں لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے ابھی تک جتنا پتہ چلا ہے باقی انویسٹیکیشن کا وسائع یہ وہ جو بھی نکل کے آئے گا اس میں دیکھ کے جو بھی ہوگا اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی باقی ابھی کنفرم نہیں ہو پایا گاڑی میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں یہ دو جو باقی ساتھی تھے اس سمیں گاڑی میں تھے اسی سمیں یہ گولی ماری گئی ہے یا کیا بتایا ایکجیکٹل اب تک کی انفرمیشن یہی ملی ہے پوچھتا چھوئیے سر ابھی ہم اس میں پہلے پوچھ موٹم ہوگا پوچھ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد میں جیسے بھی ہوگی اس کے اکورڈنگلی ہم آگے کاروائی کریں گے سر بولی لگی ہے لیکن وہ چلی کیسے خود میں ماری ہے سر یہ انویسٹیکیشن کا وسائع اس میں دیپلی ہر ایسپیکٹ پر دیپلی انویسٹیکیٹ کیا جائے گا جو نکل گائے گا اس کے اکورڈنگلی ہم اس کے کاروائی کریں گے پولیس کے مطابق گھٹنا کے سمیں ارویند کے ساتھ اس کے دو دوست تھے جو گولی لگنے کے بعد اسے انیجی اسپتال لے گئے تھے لیکن اسپتال پہنچتے پہنچتے اس کی موت ہوچکی تھی فیلہار ہتیا کے کارنوں کا کچھ پتا نہیں چل پایا ہے لیکن پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھی شرما کی ریپورٹ موسیقی